موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان خیریت سے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنوں کے ساتھ رکھیں اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن کے بھی دکھ در تکلیف ہیں یا پھر مشکلات ہیں وہ دور فرما دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھیں اور اسی کے ساتھ ہی میں یہ بھی دعا کروں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کی جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں وہ پوری فرما دیں امین سمہ امین اور جو لوگ میرے چینل پر یہاں نیو آنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبکرائب ضرور کر لیا کریں اور ہو سکے تو اپنی خاص دعاوں میں آپ سب مجھے یاد ضرور رکھا کریں اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ دیکھیں چیری شیئر کر رہی ہوں کیونکہ پچھلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں گئی ہوئی ہوں گاؤں تو گاؤں میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ہے تو چینل بہت چھوٹی چھوٹی چندیسی ہے آپ دیکھ رہے گاؤں میں اصل میں ایسی چیری ملتی ہے ویسے کراچی میں تو ہمیں موسیقی بڑی چیری نظر آتی ہے لیکن گاؤں میں ہمیں اس طرح کی چیری ملتی ہے جو کہ ہم لوگ کھاتے ہیں لیکن اچھی تھی فرش تھی کھار چیری میلی گئی کیونکہ اکثر گاؤں والے ایریاز میں چیری نہیں ملتی بڑے سٹی سے ہی منگوانی پرتی ہے اور آپ کو بتایا کہ میں دادی کے گھر رہنے گئی ہوئی تھی دادی کے گھر مرشاللہ بہت ہی فریش لگ رہا تھا بارش کے بعد تو پودے ویسے فریش لگ رہے تھے اور آج کل آپ کو بتایا مکھیاں کتنی زیادہ ہو گئی ہیں ہر جگہ یہ میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں یہ دادی کے گھر سارے پودے ہیں اور اتنی اچھا لگتا ہے فریش گرین گرین سا ویو سب کچھ پچھلی جو میں نے شیئر کی تھی آپ سے ویڈیو کو میں نے شیئر کی تھی یہاں جو بارش ہوئی تھی اس کی تو میں نے کہا چلیں پچھلی بار اس کا یہ کلپ میں نے چھوٹا سا نیچے ایڈی کر لیا ہے تاکہ آپ دیکھ لیں گے کیا میں نے شیئر کیا تھا اگر کسی نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھ سکتے ہیں یہاں چیڑیاں یہ دیکھیں تتر یہ سب ہوتے ہیں اور یہاں چیڑیاں ہر وقت اوپر بیٹھی ہوتی ہیں پودہ بار اتنی اچھی ان کی آواز میٹھی سی آواز لگتی ہے اور بارش کے بعد ویسے بھی گرین گرین جو ہوتا ہے وہ آنکھوں کو تھنڈکی دے رہا ہوتا ہے ماشاء اللہ بہت انجوائی کیا بہت ہی مزا آیا کیونکہ جب ساتھ ہوتے ہیں ابائی گھر میں تو پھر رونک بھڑی جاتی ہے کیونکہ سارے ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بارشیں شدید ہو رہی تھی آپ کو بتائیں خجور خراب ہو جاتی ہے تو چاچا گاؤں سے گئے ہوئے تھے زمینوں پہ تو وہ یہ بہت ساری خجور لے کر آئے تھے اور یہ خجور بہت زیادہ تھی کیونکہ ظاہر ہے ایٹر ٹیم تو اتنی کھائی نہیں جاتی اور یہ ابھی آدھی دادھی نے کیا کیا آپ کو بتائیں بڑے لوگ پہلے اس طرح ہی کرتے تھے کہ کپڑا بچھا کے چربائی پہ اس پہ خجور ڈال دیتے تھے کچھ دیر کے لیے تاکہ وہ اچھی طرح سے دھو دھا کے ڈرائے ہو جائے اس کو پھر صاف ستری کر کے فریج میں رکھتے ہیں یہ بھی آدھی خجور دادھی نے نکالی ہے آدھی دادھی اور نکالیں گی اس کو بھی اچھی طرح سے دھو دھا کے صاف کر کے اسی طرح سے کپڑے پہ بچھا دیں گی اوپر سے بھی کوئی کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح ڈرائے ہو جائے اس کے بعد یہ والی خجور جو ہے مطلب کہ جیسے ہم سب کے گھروں میں امی لوگوں کے پاس جائے گی چاچو ننیال دادیال ان کو دیں گی دادھی اماں اس طرح سے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے گاؤں میں اخلاق ہوتا ہے بڑوں کی محبتیں ہوتی ہیں چیز کو مل بانٹ کے کھایا جاتا ہے بڑے شروع میں تو ہمیں ساتھ والے گھر کا بھی مشکنوں سے ہی پتا ہوتا ہے بھئی کون رہتا ہے کون نہیں رہتا ویسے یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے میں اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں ساتھ والے گھر کا پتا ہونا چاہیے کہ کون ہے کون نہیں ویسے موسٹلی ایریا میں میں نے یہ دیکھا کہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ساتھ والے گھر کا پتا ہی نہیں ہوتا آخر وہاں رہتا کون ہے تو میرے خیال میں آپ پتا رکھا کریں ویسے یہ خجور مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے کس کس کو پسند ہے بتائیے گا اور یہ پکی ہوئی خجور ہے یہ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ خراب بلکل نہیں تھی لیکن یہ اسی طرح سے جو پک جاتی ہے بلکل اسی طرح سے اس کے بعد بھئی دادی کے گھر میں بننے لگے ہیں بینگن اور مجھے ویسے بینگن بہت اچھا لگتا ہے بینگن کا بھرتا تو بہت ہی مزیدار لگتا ہے یہ دیکھیں اس کی شیپ بلکل دل والی ہے اور اس طرح کا پہلے میں نے ایک آلو بھی آپ سے شیئر کیا تھا تو میں نے کہا چلیں بھئی اپنے ویور سے یہ شیئر کر لیتی اور دیکھیں بینگن کا کلر یہاں کتنا حسین سا لگ رہا ہے پیارا سا فریش فریش تے بینگن لگ رہے تو آج بننے لگا ہے بینگن کا سالن اور ہم کھائیں گے مزیدار بینگن کا سالن اس کے بعد شام کا ٹائم تھا شام کے ٹائم میں اب بھائی کی بردے تھی بڑے بھائی کی تو بتیجے میرا چھ سال کا بتیجہ ہے بھائی اس نے بولا کہ بابا کی سال گرہ ہے ویسے ہمارے گھروں میں بچوں کی رازی کرنے کے لیے تو بردے ویسے منائی جاتی ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ بڑے آوائیڈ ہی کریں لیکن بھائی بچے کی خوشی تھی تو وہ خود ہی کیک منگوایا اس نے اور خود ہی سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہا کہ پاپا کی بردے سیلیبریٹ کرتے ہیں بھائی یہ کیک آ چکا تھا امی کے گھر تو بھائی اب ہم سیلیبریٹ کرنے لگے ہیں بھائی کی بردے اور یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلو کہ بھائی یہ میں نے کچن میں کھڑے ہو کے ویڈیو کیپچر کیا کیونکہ اب کو بالکل بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم اس طرح ویڈیو کیپچر کی جائے سیلیبریٹ کرنے کی یا کسی چیز کی تو پھر بھائی ظاہر اور بڑوں کا ایک عدب ہوتا ہے ایک اعترام ہوتا ہے اور ایک خوف بھی ہوتا ہے تو مطلب کہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے تو پھر میں نے کچن میں کیک کو کیپچر کر لیا میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دیں گی اور نیکس ڈے نیکس ڈے میں اپنے سسرال میں گئی تھی اور سسرال میں جو ہوئی تھی شدت سے بارش ہوئی ہے اور بارش ایسی ہوئی ہے کہ صبح بہت دیر تک ہوتی رہی ہے صبح سے شام تک اتنی شدید باری جس کو بارش بولیں کہ گھروں میں پانی بھر گیا تھا اور آج کل آپ سب کو تو پتا ہے کہ ملک میں ہر جگہ بارشیں ہی ہو رہی ہیں پاکستان میں آفٹ اپ کنٹری ہر جگہ بارشوں کا ہی سیزن چل رہا ہے اور آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جگہوں پر موصلی سلاب آئے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی ان بارشوں کے ملسم میں جان مال اور ذات کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کسی پر اتنا نقصان نہ دے کسی کے لئے ازمائش نہ بنائے اس بارش کو بس رحمت والی بارش ہو ہر طرف تو بارش میں نے آپ کو دکھائی آپ نے دیکھی کہ کس شدت سے بارش ہو رہی اور بارش کے بعد یہ دیکھیں کس طرح بارش ہو رہی تھی ہر چیز کو دھل چل کیا کہتے ہیں ہلا کے رکھ دیا تھا آپ یہ سمجھ لیں کیونکہ چھتوں سے بھی ایون پانی ٹپکنا شروع ہو گیا تھا اور آرس سے چھت کی بھی ایسی حال ہے کیونکہ وہ بارش بہت مسلسل اور بہت شدید ہو رہی تھی کہ اس میں بوری نمی نمی فیل ہو رہی تھی بس یہی بات ہے کہ بارش جہاں کہ بہت سارے لوگوں کو خوش بھی کرتی ہے لیکن اگر ضرور سے زیادہ کوئی چیز ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے لئے نقصان دے ہوتی ہے اور یہ دیکھیں بارش میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا زیادہ میری دوسرال کے گھر کے ساتھ تھی یہ میرا آنٹی لوگوں کا گھر ہے یہ ان کے گھر میں پانی بھر چکا تھا ویسے میری ساس کے گھر میں بھی ایسے ہی پانی بھرا ہوا تھا لیکن ان کا کیا ہے رومز وغیرہ اوپر ہیں تو ان میں پانی نہیں گیا تھا سہین میں پانی تھا اور خالق کے گھر میں کیونکہ روم بھی نیچے ہیں اور سہین بھی نیچے ہیں تو ایکویل ہی ہیں تو پھر یہاں بہت زیادہ پانی بھر چکا ہے آپ کو میں نے کہا میں شیئر کر لوں یہ کلیپ یہ دیکھیں اس طرح سے پانی بھرا ہوا ہے جب اس طرح سے پانی بھر جاتا ہے آپ کو پتہ ہے بس اللہ کی قدرت ہوتی ہے لیکن ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیار رکھنا تھا ہے اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو جب بھی بارش دے رحمت کی اپنے کرم کی بارش دے کیونکہ اب بہت سارے لوگوں کا جس طرح نقصان ہوا ہے بلکہ وہ لفظوں میں بیان ہم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ کبھی کبھی ان کے حالات دیکھ کے رونا بھی آتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں ہر سہولت دی ہوئی ہم اپنے گھروں میں سکون سے ارام سے بیٹھے ہوں اس کے بعد ہم ہائے ہو کرتے ہی رہتے ہیں انسان بس مجھے اور زیادہ لفظ مل ہی نہیں رہے جو میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں کہہ سکوں بس آپ سب سے روکیسٹ کروں گی ان کے لئے دعا کیجئے گا یہی میں اپنے ویڈیو کا اینڈ کروں گی کیونکہ میں اب زیادہ بات نہیں کر پاؤں گی کیونکہ حالات آج کل ایسے چل رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی لائک کیجئے گا میرے کمیٹس میرائے کا اظہار کیجئے گا یہ گا جینے دیجی اپنا خیال اپنے پیاروں کا خیال اسی کے ساتھ اللہ حافظ